جو روزانہ یہ وصول یہ قوانین یہ ذوابت یہ پلان بنا رہی ہیں کہ کس طرح ملک کے اندر امن قائم ہے اور پھر دنیا میں جو انسان سب سے زیادہ امن کے لیے پوشش کرتا ہے اس انسان کو عالمی سطح پر امن کا نوبل پرائز مل جاتا ہے اس کو ایک ایوارڈ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امن کے لیے پوری دنیا کے اندر رشت و ہدایت کے لیے جو وصول اور ذوابت مرتب کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جہاں بندوں پر بے بہا نیامتیں ہیں انعام ہیں ان میں سے ایک نیامت یہ بھی ہے کہ مل کے اندر امن کا ہوا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض بستیوں کی مثال بیان کیا ایک بستی والوں کی اللہ نے مثال بیان کی کہ ان لوگوں کو اللہ نے امن بھی عطا کیا تھا اور اتمنان بھی عطا کیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نیامت ہے جب کفار قریش کو اللہ تعالیٰ نے جہاں اور نیامتیں یاد دلائی ہیں اس وقت ایک نیامت ان کو یہ بھی یاد دلائی ہے کہ وہ ذات جس نے تمہیں بوک کے عالم میں کھانا کھلایا اور خوف کے عالم میں اللہ نے تمہیں امن اتا کیا اہلِ قریش سے کہا جا رہا ہے تو امن اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ اور فساد والوں کو پہ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے جو ملک کے اندر جو دنیا کے اندر فساد مچانے والے ہو جگڑے کرنے والے ہو خون خرابہ کرنے والے ہو اور مومن کی تو یہ شانی نہیں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مومن کی جو تعریف کی ہے وہ کن الفاظ سے کی ہے فرمایا المومن من آمنہم ناس على دمائہم و اموالہم مومن تو وہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جانے لوگوں کی مال محفوظ رہے وہ مومن ہے اب امن کو قائم کرنے کے لئے امن کو بحال رکھنے کے لئے شریعت اسلامیہ نے جو اصول بتائے ہیں جو ذوابط بتائے ہیں جو قوانین بتائے ہیں اگر ان کا خیال رکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن ہی امن ہوگا ہر انسان پور سکون زندگی گزارے گا اس کے لئے دو پہلو ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ ملکی سطح پر امن ہو اس کے لئے سب سے پہلے بنیادی چیز جو شریعت نے بتائی ہے وہ یہ کہ چار چیزیں جو بنیادی ہیں ان کو شریعت نے تحفظ دیا جب بنیادی چار چیزوں کو جو شریعت نے تحفظ دیا وہ کون جو ہیں سب سے پہلے فرمایا کہ ہر فرد کی جان مال عزت عقل جب یہ چاروں محفوظ رہیں گی تو جگڑے اور فساد ختم ہو جائیں گے ملک کے اندر امن آ جائے گا بد امنی ختم ہو جائیں گے پہلی چیز جس کو شریعت نے تحفظ دیا ہے وہ ہے انسان کی جان شریعت اسلامیہ نے ایک انسانی جان کو کیسے تحفظ دیا ہے فرمایا فَقَأَنَّمَا قَدَلَ النَّاسَ جَمِعَعَ کہ ایک انسان اگر کسی دوسری انسان کو نہ حق قتل کرتا ہے اس کی مثال شریعت اسلامیہ یوں دے رہی ہے فَقَأَنَّمَا قَدَلَ النَّاسَ جَمِعَعَ وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دی ہے پہلے تحفظ اور یہی نہیں قرآن پاک میں جتنا غصہ جتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ نے اس گناہ پر جتائی ہے جتنی ناراضگی کا اظہار اللہ نے اس گناہ پر کیا ہے پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں کہیں بھی کوئی ایسا موقع نہیں ملتا جہاں اللہ اتنے ناراض ہوئے ہوں بندے پر اس کے گناہ پر سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار جو آپ نے فرمایا اس گناہ پر کیا جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا کسی انسان کو قتل کر دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بات اگر یہاں ہی تک ہوتی تو پھر بھی کافی تھا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے لیکن یہاں ہی تک بات کو ختم نہیں کیا آگے اللہ فرما رہے ہیں ایسا انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں اور بات یہاں ہی پر ختم نہیں کی اللہ کا غصہ یہاں ہی پر ٹھنڈا نہیں ہوا بلکہ اور آگے کیا فرمایا فرمایا غزب اللہ علی اللہ کا اس پر غزب نازل ہوگا اللہ کا غزب اس پر ٹوٹ پڑے گا اور بات کو پھر بھی آتا ختم نہیں کیا آگے اور بات فرمائی اللہ کا غصہ اور دیکھئے لعنہ اللہ اللہ کی ہمیشہ ایسے شخص پر لعنت ہوتی نہیں اگر یہاں ہی تک بات ہوتی تب بھی کافی تھا لیکن اللہ کا غصہ ابھی بھی تھنڈا نہیں ہوا آگے اور اشارت فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ایسے شخص کے لیے ہم نے ایک دردناک ایک بہت بڑا عذاب تیار کر دیا اس سے پتہ چلا اللہ کے یہاں ایک انسانیت کا قتل کتنا جرمِ عظیم ہے اللہ اپنے بندوں کو اپنے ماننے والوں کو یہ ہدایات دے رہے اور اس بات کو قطع طور پر ناپسد فرمارے کہ مفسدین کا ہمارے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس کے لیے بہت سخت اللہ نے سزائیں رکھی ہیں تو چار چیزیں جو گنیادی ہیں سب سے پہلے شریعت نے ان کو تحفظ دیا ہے پہلی چیز جان اس کا تحفظ شریعت نے اس اعتبار سے کیا دوسری چیز انسان کا مال انسان کے مال کو شریعت نے تحفظ کیسے دیا فرمایا اگر کوئی کسی کے مال پر ڈاکہ زنی کرتا ہے لٹیرہ ہے چوری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہو اس جرم کو کیسے روکا جائے شریعت نے بڑی سخت سزا دی چوری کرنے والا مرد ہو چوری کرنے والی عورت ہو اللہ فرما رہے ان کے ہاتھ کٹ دو یہ اتنی سخت سزا کیا ہو دی تاکہ جس انسان نے یہ جرم کیا جب اس کو یہ سزا ملے گی تو دوسروں کے لیے یہ عبرت بنے گی پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے مال پر حملہ کرنے کی کسی کے مال پر ہٹ ڈالنے کی تو مال کو شریعت نے اس طرح تحفظ دیا تیسری چیز انسان کی عزت اس عزت کو شریعت نے کیسے تحفظ دیا ہے کس اعتبار سے تحفظ دیا فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ جو کسی کی عبروں پر حملہ کر دے اس کے لیے قرآن پاک نے سزائیں متعین کر دی اززانیت وززانی فجلدو کل واحد منہما کہ جب زنا کرنے والا مرد اور عورد اگر غیر شادی شدہ ہے ان سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے شریعت اسلامیہ فوراً سزا متعین کرتی ہے کہ ان کو سو کوڑے لگاؤ کوڑا سمجھتے ہو جب لگتا ہے تارے گنواتا ہے ایسے سو کوڑے لگانے اور اس سے آگے اگر کوئی شادی شدہ اس عمل کو کر دیتا ہے اس جرم کا مرتقب ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کو رجم کر دو پتھر مار مار کر سنسار کرو جب اس طرح کی سزائیں ہوں گی کسی کی مجال ہے اس گناہ کو کرنے کی آج جو جرائم بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پر روڈ ٹوڈ نہیں ہو رہی ہیں جو سزائیں دینی تھی وہ نہیں ہو رہی ہیں اسی وجہ سے جرائم بڑھ رہے ہیں اتنے سخت الفاظ میں شریعت نے انسان کی جان کا مال کا عزت کو جو تحفظ دیا ہے وہ اس لیے تاکہ یہ جرائم رک جائیں اور اگر انسان کی جان محفوظ ہو جائے انسان کا مال محفوظ ہو جائے انسان کی عزت محفوظ ہو جائے چوتھی چیز اقل ہے اگر یہ محفوظ نہ رہے تب بھی انسان کے لیے مصیبت ہوتی ہے تب بھی معاشرے کے اندر ایک مصیبت ہوتی ہے فرمایا اس اقل کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس اقل کو زائل کرنے کے لیے یعنی اس کو معوف کرنے کے لیے جتنے بھی راستے تھے شریعت نے اس کو بند کر دیئے یعنی جو چیزیں اقل کو معوف کر دیتی ہیں اقل کے حواس کو ختم کر دیتی ہیں یعنی تمام منشیات نشاہ اور چیزیں سب سے پہلے شریعت نے ان پر پبندی لگائی کہ شراب انسان کی اقل کو سلم کر لیتا ہے ظاہر سی بات ہے جب انسان کی اقل ختم ہو جائے پھر انسان میں اور جانوار میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا وہ تو پھر جانوار ہو جاتا ہے جب اس کی اقل ہی سلم ہو گئی اب تو وہ درندو جیسے عمل کرے گا جانوارو جیسے عمل کرے گا شریعت نے پہلے اس پر حکم لگا دیا کہ تمام نشاہ اور چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں جو تمہاری اقل کو بگاڑ دیں تمہاری اقل کو سلم کر دیں وہ تمہاری اوپر حرام تو بنیادی چار چیزوں کو شریعت نے اس طرح تحفظ دیا لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ایک دوسری چیز شریعت نے جو اس کے ساتھ بیان فرمائی ہے جو ضروری ہے امن کے لیے پر سکون زندگی بسر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ تم آپس میں آپسی بھائی چاہ رہے ہیں آپسی اتحاد آپسی اتفاق یہ ضروری ہے کہ تم تمہارے اندر تاثب نہ ہو بعض دفعہ تاثب کی بینا پر جگڑے ہوتے ہیں اسبیت کی بینا پر فساد ہوتے ہیں فرمایا یہ چیز تمہارے اندر نہ ہو کیوں اگر یہ ہوگا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر تاثب ہوگا فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں لئیس منہ من دعا الہ عصبیت وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جس کے اندر تاثب ہوگا جس کے اندر عصبیت ہوگی اور فرمایا جو شخص تاثب کی بینا پر کسی کو قتل کر دے یا تاثب کی بینا پر قتل ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے آج اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایک دوسری چیز فرمائی کہ مساوات برابری جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں اکثر فسادات ہوتے ہیں یعنی برابری جہاں اونچ نیچ ہوتی ہے وہاں اکثر جگڑے ہوتے ہیں وہاں اکثر فسادات ہوتے ہیں شریعت اس بات سے روکتی ہے شریعت اسلامیہ نے مجھے اور آپ کو مساوات کی تعلیم دی ہے برابری کی اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرٍ وَعُنْسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَدْقَاكُمْ فرمایا تو اکثر جہاں فسادات اور جگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ اونچ نیچ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور تاثب کی بنا پر ہوتے ہیں شریعت اسلامیہ نے اس کو منع کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں میں فلاں ملک سے ہوں میں فلاں خاندان سے ہوں جب یہ چیزیں ہوں گی تو جگڑے ہوں گے فساد ہوں گے ملک کے اندر اگر امن چاہتے ہو ملک کے اندر اگر سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پر سکون زنگی گزاریں پر امن طور پر زنگی گزاریں تو ان سب کو شریعت اسلامیہ کے جو قوانین ہیں شریعت اسلامیہ کے جو ضوابط ہیں اصول ہیں ان کو اپنانا ہوگا ان کی پاس داری کرنی ہوگی تب جا کر ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا اگر میرے بزرگوں یہ چیزیں ہوئیں تو پھر فسادات ہوں گے پھر جگڑے ہوں گے حالانکہ نبی علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو پہلے ہی ختم کیا ایک تو یہ ہے کہ ملکی سطح پر امن قائم رہے اس کے لئے شریعت نے جو اصول بتا دیئے ان میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ انصاف ہو انصاف ہو ظلم نہ ہو جہاں انصاف ہوگا وہاں ہر انسان مطمئن ہوگا وہاں ہر انسان یعنی پرسکون زندگی بسر کرے گا اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا جہاں ظلم ہوگا وہاں جگڑے ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمان ہے فرمایا یاد رکھو یاد رکھو یعنی کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے کفر سے حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم سے کبھی حکومت نہیں چلتی جہاں ظلم ہوگا وہاں فسادات ہوں گے وہاں جگڑے ہوں گے تو اس لئے فرمایا انصاف ہو اعدلو ہوا اقرم لیتکوہ انصاف جو ہے یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے تو انصاف کو قائم رکھو عدل کو قائم رکھو تو امن آ جائے گا فسادات مٹ جائیں گے جگڑے ختم ہو جائیں گے تو ملکی سطح پر اگر امن چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ ملک کے اندر سارے لوگ امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں تو شریعت متحرہ نے شریعت اسلامیہ نے جو ذوابتیں بتائے ہیں جو اصول بتائے ہیں جو قوانین بتائے ہیں ان تمام قوانین کی پاسداری کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا تب جا کر امن قائم ہو ایک تو ملکی سطح پر امن کے لئے یہ چیزیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ ملک کے اندر تو آدمی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سکون کے ساتھ رہیں ہم امن کے ساتھ رہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر پورے ملک کے اندر جو افراد تخری کا محول ہے اس کی بنیادی ہو جا کیا ہے شریعت اسلامیہ نے جو اصول ہمیں بتائے تھے ان اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے حالی میں نیزی لائنڈ کے اندر جو معاملہ پیش آیا اس وقت وہاں کی پرائم منسٹر جو تھی اس نے لوگوں کو سمجھایا جب اور مسلمانوں کو اس حدیث کے ساتھ خطاب کیا ہے ایک غیر مسلم عورت جو مسلمانوں کو اپنی چودہ سو سال سالہ پہلی زندگی کی طرف لے جا کر توجہ دل آ رہی ہے کہ تمہارے پیغمبر کا فرمان کیا تھا یعنی تمہارا پیغمبر پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا تھا تقسیم کرنے کے لیے نہیں افراد تفریقہ محول پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اور عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو انسان تاریخ سے نواقف ہو یعنی زمانہ جہلیت کے لوگوں سے نواقف ہے اس کو اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درندہ صفت لوگوں میں مبوس ہوئے جن کے یہاں جن کے یہاں ایک خون کا بہانہ ایسا تھا جیسے ایک جانور کو مار دیا جن لوگوں کو بکری چلانے نہیں آتی تھی جن لوگوں کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے ایسے لوگوں میں اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے مبوس فرمایا اور آپ نے چونکہ آپ ایک امن کا پیغمبر بن کر آئے تھے آپ نے آپ نے اس عملی طور پر وہ امن قائم کر کے دکھایا پورا جزیرہ کل عرب میں جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ دھڑے مار کر رو رہے تھے حالانکہ ایک وقت وہ بھی تھا جب آپ نے ان لوگوں کے سامنے اپنے مشن کو پیش کیا تھا وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے ابو لہب نے کیا کہا تھا حالانکہ آپ اس علیہ وسلم کو کیا وجبوری تھی ابو جہل کے پاس بھی جا رہے ابو لہب کے پاس بھی جا رہے کس لیے تاکہ ملک کی اندر یعنی یہ فسادات ختم ہو پوری دنیا کے اندر سے یہ کفر یہ ظلم یہ مشکر یہ بربریت ختم ہو ہر انسان عمل کے سائے میں آ جائے اسلام کے دائرے میں آ جائے آپ نے ہر ایک کو دعوت دی ابو جہل کو بھی ابو لہب کو بھی اس موقع پر ابو لہب نے کیا کہا تھا جو آیت نازل ہوئی کس بنا پر ہوئی ابو لہب نے کہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ہلاک ہو جاؤ تم برباد ہو جاؤ اس لیے میں ملایا تھا یعنی جب پیغمبر نے ان کے سامنے اپنا مشن پیش کیا تھا تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ابو لہب تب برباد ہو تب برباد ہو اور ہوا بھی ایسا ہی لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو اس عورت نے جو حدیث نقل کی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ پورے انسان جسم واحد کی طرح ہے ایک جسم کی طرح ہے جیسے جسم کا ایک عزو جسم کا کوئی حصہ اگر کٹ جائے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے فرمایا اسی طرح اگر ایک انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے انسان تو یہ ہے کہ پوری انسانیت کو تکلیف پہنچے اصل یہ ہے آپ نے جو مکی زندگی ہیں آپ کی پوری مکی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں کتنے ظلم آپ پر کیے گئے کتنے ظلم آپ پر دھائے گئے لیکن ریاکشن کا حکم نہیں تھا رد عمل کا حکم نہیں تھا صرف حکمی تھا صبر کرنا اس سے مجھے اور آپ کو ایک سبق ملتا ہے پوری انسانیت کو سبق ہے کہ لوگوں تمہارے اوپر بھی ایسے حالات آ سکتے ہیں تمہارے اوپر بھی ایسے ظالم لوگ مسلط ہو سکتے ہیں جل تمہارے اوپر بھی ایسے ظلم دھائے جائیں گے لیکن ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں بھی سبر سے کام لینا ہے تمہیں بھی سبر کرنا ہے ہاں حالانکہ شریعت نے وَجَزَاءُ سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِسْلُحَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَا فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ برائی کا بدلہ تو برائی ہے اگر تم برائی کا بدلہ برائی سے دینا چاہو دے سکتے ہو لیکن قرآن نے جو اصول بیان کیا ہے فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَا فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اگر تم ماف کر دو اگر تم درگزر کر دو تو پھر یہ تمہارا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِي وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلِّصَّابِرِينَ قرآن کیا کہتا ہے جرہاں قرآن کو اٹھائیں قرآن ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہا کہ تم صرف مسلمانوں کا ساتھ دو تم صرف مسلمانوں کے احترام کرو تو ایک تو یہ ہے کہ ملکی سطح پر امن کیلئے یہ اصول دوسری چیز انسان ملک کے اندر امن میں رہنا چاہتا ہے لیکن دوسرے ممالک دوسرے ممالک کی قومیں انہیں امن سے نہیں رہنے دیتی تو قرآن نے اس کے لئے ہدایات دیئے قرآن نے اس کے لئے رہنمائی کیا ہے سب سے پہلی چیز فرمایا احترام انسانیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر یہ جذبہ ہو احترام انسانیت کا ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرا آپ علیہ السلام کھڑے ہوگے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی ہے اس وقت پیغمبر نے کیا فرمایا ٹھیک ہے یہودی ہے کیا یہ انسان نہیں ہے انسان کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے تو شریعت اسلامیہ نے ہمیں انسانیت تو فرمایا اگر تمہارے اوپر پانی سر سے اوپر چلا جائے تم سبر کے پہاڑ بن کے کھڑے تھے لیکن پانی سر سے اوپر چلا گیا لوگ تمہارے اوپر سینہ سفر ہو گئے تو اب تم اپنا دفاع کر سکتے ہو وَإِنَا قَبْ تُمْ فَعَقِبُوا بِمِسْلِمَا عُقِبْتُم لیکن کیا کس طرح ایسے موقع پر بھی اللہ اکبر قربان جائیں ہماری شریعت پر آج جو لوگ مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دے رہے ہیں اسلام کو دہشتگردی کے نام دے رہے ہیں ذرا اس بات کو سنیں قرآن کو سنیں مسلمانوں کی زبانی سنیں مسلمانوں نے اپنے کردار کو چھوڑا تھا آج اسی وجہ سے دوسرے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اگر تم اشتیال انگیزی کے معاملے میں یعنی تمہیں اللہ غلبہ دے دیں تم غالب آجاؤ لیکن اس موقع پر بھی چند ہدایات دیں یاد رکھو یاد رکھو اس غلبے کے عالم میں بھی تمہیں بھوڑوں کو بیٹھ کر اپنے عرب کو یاد کر رہا ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے تو شریعت نے مذہبیہ زادی دی ہے لائک راہ فی دین قطبینا رشد یعنی اسلام کے اندر تو کوئی زبرستی ہے ہی نہیں تو پتہ چلا تو پتہ چلا کہ ملک کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے سکون رہے ہر انسان پر سکون زندگی بسر کرے تو ہر انسان کو چاہیے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو اس کو ان اصولوں کو اپنانا ہوگا اس کو ان ذوابط کو اپنانا ہوگا تب جا کر ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے اگر ان اصولوں کی خلاف ورزی کریں گے ان اصولوں کو توڑ دیں گے کوئی بھی مذہب والا ہو کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو تو پھر ملک کے اندر امن نہیں آسکتا تو میرے ایمان والے بزرگو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی تو آئندہ جو باتیں بچیں انشاءاللہ آگلے جمعہ پر عرض کر دوں گا یہ ایک درخواست ہے